اسلام علیکم ویورز آج کپیٹل سمارٹ سٹی کی سائیڈ پر کھڑا ہوں اور آج دس محرم الحرام ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام مشینریز یہاں پر ایک ساتھ جمع ہیں اور آج اے سچ کچھ خاص ایکٹیوٹی نہیں ہے چلتے ہیں مزید تھوڑا سا آپ کو اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو آج میرا یہاں سے گزر ہوا تھا تو سوچا سمارٹ سٹی میں بھی وزٹ کیا جائے کیونکہ آج چھوٹی کا دن ہے بیسیکلی جہاں تک کنسٹرکشن کی بات ہے تو کافی لمبے عرصی کے بعد میں یہاں پر آ رہا ہوں اور یہ جو ویلاز وغیرہ نارملی آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسٹرکچر وغیرہ ان کے بنے ہیں یہ ایس یوشیول اسی حالت میں ہیں کوئی اسپیسیفکلی کوئی چینج نظر نہیں آیا اس میں تو ویورس یہ ہے جی سمارٹ سٹی کا پارک تو ویورس پارک تو انہوں نے کافی اچھا بنایا ہوا ہے بچوں کیلئے اسپیشلی اس پراجیکٹ کے حوالے سے دو چیزیں بڑی اہم ہیں ایک تو اس کا اپنا انٹرچنج اور سیکنڈی راولپنڈی رنگ روڈ جو اس کے قریباً یہ کیا سٹنے کے قریب سے ہی گزرے گا یہ دو بڑے ایمپورٹنڈ پوائنٹس ہیں تو پہلے تو بات کر لی جائے جی راولپنڈی رنگ روڈ انٹرچنج کی تو راولپنڈی رنگ روڈ جو ہے وہ کچھ دو چار دن پہلے ہی کوئی آر ڈی اے والوں کی امیٹنگ ہوئی تھی تو اس میں کوئی رنگ روڈ کے حوالے سے ڈسکشن وغیرہ ہوئی تھی تو ایسے ڈسکشنز نارمل ہوتی رہتی ہیں ہر دو تین مہینے بعد تو اس کو ہیڈ لائنز بنا کر پیش کر دیا جاتا ہے کہ جی راولپنڈی رنگ روڈ پر کام سٹارڈ ہونے والا ہے ایسا ایسا کچھ نہیں ہے یہ ٹائم ٹیکن پراجیکٹ ہوتا ہے اور ڈومنڈ کے پراجیکٹس میں آپ کو پتہ ٹائم لگ جاتا ہے اور انٹرچنج کے حوالے سے کوئی کسی قسم کی نیوز نہیں ہے کہ کب سٹارڈ ہونا ہے اچھا راستہ کہا گیا تھا کہ وہ نکلے گا اس کا بھی کوئی پتہ نہیں ہے تو سیدھی اور صاف بات کرنی صحیح ہے جو لوگ انویسمنٹ پوائنٹ آف یو سے انویسمنٹ آئی مین کلوٹ وغیرہ یا کوئی ویلہ وغیرہ میں لگا کر بیٹھے ہیں ہیں پیسے تو وہ تو اگر کچھ مارجن اگر ان کو مل رہا ہے پروفٹ مل رہا ہے تو وہ سیل کر سکتے ہیں جنہوں نے رہنا ہے جنہوں نے رہائش کے پرپس کے لیے رکھا ہے تو تو ان کو تو ویٹ ہی کرنا چاہیے ایک اچھا پراجیکٹ ہے یہ اور لانگ ٹرم بیسس کے اوپر آپ کو جو آج پرائیسز مل رہی ہیں وہ بعد میں شاید نہیں بلکہ کی یقینا ہوفپولی آپ کو یہ پرائیسز نہیں ملیں گی تو ویورز یہ ہیں وہ شٹل بسس جو آپ نے اپینٹلی سمارٹ سیٹی میں دیکھی تھیں تو بسیکلی یہ ویڈین دا سوسائیٹی کیونکہ سوسائیٹی کافی بڑی ہے تو لوگوں کو ایک فسلیٹی انہوں نے پروائیڈ کرنے کے لیے یہ سرویس نکالی ہے جو ویڈین دا سمارٹ سیٹی آئی ٹھنک ائرپورٹ تک بھی شاد لے کر جائیں بعد میں تو اچھا ایک سٹیپ ہے سمارٹ سیٹی والوں کی طرف سے ای ٹنگ یہ جو کمرشل بیلڈنگ آپ دیکھ رہے ہیں جب یہ اس میں رینٹ آؤٹ ہوں گی شاپس وغیرہ یہاں پر کچھ کمرشل سٹارٹ ہوگا بیکری کریانہ وغیرہ تو تھوڑا سا اس کا لک بہتر نظر آئے گا اچھا کمپنی ایچ آر ایل اتنی بڑی ہے کہ اگر وہ جیسے انہوں نے شروع میں کام سٹارٹ کیا تھا اگر اسی طریقے سے یہ اپنا کام سٹارٹ کریں تو یہاں پر اچھے خاصے گھر جو ہے نا ویدن نو ٹائم یہ کنسٹرکٹ کر کے ریڈی کر کے ہینڈ آور بھی کر سکتے ہیں لیکن اگین بات وہاں پر انٹرچنج پر آ کر رکھتی ہے کہ انٹرچنج جو ہے نا وہ دیکھیں لوکیشن بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے کہتی ہے نا کہ پرپورٹی لیتے ہوئے سب سے پہلے نمبر پر دوسرے نمبر پر تیسرے نمبر پر جو چیز دیکھنی چاہیے نا ان سب کا انصر لوکیشن ہی ہے لوکیشن لوکیشن انڈ لوکیشن تو اب میں بھی چکری روڈ والی سائٹ سے آیا ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ مری روڈ صدر سے یہاں تک آتے ہوئے ایک گھنٹہ تو لگ ہی جاتا ہے بارال جی اوارال تو پراجیکٹ اچھا ہے آر ڈی اے کے ساتھ اپرووڈ ہے بہت بڑا نام ہے ہر چیز ہے اسی لئے لوگوں نے انویسٹ کیا ہوا ہے یہاں پر تو آج تک کیلئی اتنا جی پھر انشاءاللہ جب کام مگرہ سٹارٹ ہوگا تو انشاءاللہ یہاں پر چکر لگے گا تو پھر میں دوبارہ سے کچھ ویڈیوز ویڈیو شوٹ کروں گا سپیشلی جب انٹرچینج کی کوئی نیوز آئے گی یا کچھے راستے کا کوئی پتہ چلے گا کہ نکال رہی ہیں تو اس حوالے سے انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ ایک سپیشل ویڈاگ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے جو فیکس کے اوپر ہو جو پتہ بھی چلے گی کہ یہاں سے راستہ نکل رہا ہے مشین سوارا چال رہی ہیں ٹھیک ہے ہوای فائرنگ تو نہیں کرنی نا اور آج تک کیلئے اتنا ہی انشاءاللہ نیکس ویڈاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی موسیقی